بولی ووڈ ابنیتہ سلمان خان کی فلم جڑوہ کا ریمیک بننے جا رہا ہے جس میں ورن دھون سلمان کا کردار نبھائیں گے لیکن ورن نے سلمان کو کچھ ایسا بول دیا جس پر ناراض سلمان نے انہیں تھپڑ مارنے کی دمکی دے دی ڈیوڈ دھون اور ساجد ناڈیاڈ والا کی تکڑی کی پہلی سپر ایٹ فلم جڑوہ کو ریلیز ہوئے آج 20 سال پورے ہو گئے ہیں فلم کے 20 سال پورے ہونے کے جشن کے ساتھ ہی ممبئی میں آج جڑوہ 2 کا مورت رکھا گیا جہاں بولی ووڈ ایکٹر ورن دھون نے سلمان خان کو لے کر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے ورن نے بتایا کہ ایک بار سال 1997 میں بلوگ بسٹر جڑوہ کے ٹرائل شو کے دوران انہوں نے سلمان خان کو انکل کہہ دیا تھا جس پر ناراض سلمان نے کہا کہ میں تم کو تھپڑ ماروں گا یدی تم نے مجھے انکل کہا تو تم مجھے سلمان بھائی کہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ڈیوڈ دھون کے بیٹے ہو اگر تم نے مجھے انکل کہا تو میں تم کو ٹھیٹر میں نہیں گوشنے دوں گا حالکہ اس پورے واقعے پر ورن نے بتایا کہ دوران رکیول سات سال کے تھے تو وہیں سلمان نے ورن کو فلم جنوان کے کردار راجہ کے لیے اپنے جینس کا پورا ایک بندل بھیجا ہے تاکہ راجہ کا کردار نبھا رہے ورن کے کام آسکے آپ کو بتا دیں کہ جنوان ٹو میں پریم اور راجہ کا کردار ورن دھون نبھا رہے ہیں لیکن فلم کے نرماتہ ساجد ناڈیا اڈوالا نے صاف کر دیا ہے کہ سلمان خان اور کرشمہ کپور کا بھی فلم میں چھوٹا سا لیکن بہت اہم رول ہوگا تو جنوان ٹو ورن کی پہلی فلم ہوگی جس میں وہ سلمان خان اور کرشمہ کپور کے ساتھ سکرین شیئر کریں گے ایسے میں دیکھنا یہ دلچسپ رہے گا کہ سلمان کی بھیجی جینس کو ورن پہنیں گے یا نہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائی